اور یہاں پر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پشاور میں سبزی اور فروٹ کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں گزشتہ حبتے کی نسبت ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں بات کریں گے ہماری نمائندے سفیر اللہ سے سفیر بتائے گا کیا اپڈیٹس ہیں پشاور میں اشیاء ضروریہ جو ہیں تو ان کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور ان کی کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی اور جو اضافہ ہو رہا ہے وہ سبزیوں اور فروٹ کی قیمتوں میں ہو رہا ہے سبزیوں کی اگر بات کی جائیں تو اس وقت ہم پشاور کی مرکزی سبزی منڈی میں موجود ہیں اور آج کے جو ریٹس ہیں ان کے مطابق جو آلو ہے وہ ایک سو سے ایک سو بیس روپے کلو میں دستیاب ہے جو کہ ایک ہفتہ قبل اس کی قیمتیں تقریباً اسی سے سو روپے تھی تو اس طرح اس کی قیمت میں بیس روپے کا تقریباً اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے فروٹ کی اگر بات کی جائے تو سیب آج پشاور میں جو مرکزی منڈی ہے اس کی قیمت ہے ڈائیس سو سے تقریباً تین سو روپے کلو میں دستیاب ہے امرود ایک سو بیس روپے جو ایک نمبر درجہ کا کیلہ ہے وہ ایک سو پچاس روپے اور دوسرے درجہ کا جو کیلہ ہے وہ ایک سو بیس روپے میں جبکہ انار جو ہے تو وہ تقریباً ساڑھے تین سو سے چار سو روپے کلو میں دستیاب ہے تو یہ صورتحال ہے آج پشاور کی کہ قیمتیں جو ہیں تو بتدریج ان میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ان میں کمی نہیں آ رہے ان کی سبزی خصوصی طور پر جو سبزی اور فروٹ ہے ان کی قیمتیں آسمانوں پر ہیں ان کی اڑان بہت انچی ہے اور وہ نیچے نہیں آ رہی جی